برطانیہ میں وارٹر سٹونز کتابوں کے حوالے سے ان دکانوں کی بشمار شاخیں ہیں مگر میں جہاں اس وقت ہوں یہ کنگسٹن کا وارٹر سٹون کا بک سٹال ہے سٹال کہنا اسے زیادتی ہے یہ اتنی بڑی اتنی ہیوڈ دکان ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک دن میں اس دکان کو دیکھ سکتے ہیں شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس کی کتابیں یہاں پر نہ ہوں اور یہ ممکن نہیں ہوگا میرے لیے کہ میں اگلے چند منٹ میں آپ کو اس پوری دکان کی سیر کروا سکوں لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں خریدنے والوں کا کیسا حجوم ہے بچے اپنے ماں کے ساتھ خواتین بوڑے یعنی ہر ایج کا ہر رنگ کا ہر نسل کا آدمی آپ کو یہاں پر نظر آئے یہ بتانا صرف اس لیے تھا کہ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کتاب پڑھنا ہم کتاب سے اکتائی ہوئی امت ہیں اور کتاب سے اس دوری نے ہمیں اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے جہاں آج ہم ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کی عزت نہیں کی ہم باقی کسی کتاب کی کیا عزت کرتے ہیں یہاں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بہت بڑے بزرگوں تک کی ہر قسم کی ہر دلچسپی کی کتابیں موجود ہیں یہ دیکھیں آپ پزلز کے اوپر کتابیں ہیں گیمز کے اوپر کتابیں ہیں کتابیں گفٹ کے حوالے سے مختلف طریقے سے مختلف پیکنگز میں رکھی گئی ہوئی ہیں آپ جو یہاں کے لوگ ہیں کام کرنے والے ان سے کسی قسم کی مدد چاہیں اس کے لیے یہ تیار رہتے ہیں یہ دیکھیں فیشن ڈیزائن ہے آرکیٹیکچر ہے آرٹ ہے نیچر ہے کوکری ہے فکشن ہے ایٹو زیڈ بائی آتھر ہے یعنی کسی چیز کا کسی شعبے کا آپ نام لیجیے آپ کو اس پہ کتاب یہاں ملے گی میرا بھی آپ کو یہی کہنا ہے کہ کتاب کی عزت کیجئے کتاب سے آپ کی شناخت ہوتی ہے یہ کتابیں زندگی ہیں اور سانس لیتی ہوئی کتابیں ہیں اللہ کے رسول اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہ اس گفتگو کو ختم کروں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بند کتابیں گھروں میں اپنے مکینوں کے لیے بددعا کرتی ہیں گھروں میں کتابوں کو کھولا کیجئے کتابوں کے صفحات کو ٹچ کیا کیجئے کتابیں سانس لیتی ہیں آپ بھی سانس لیجئے اور کتابوں کو بھی سانس لیجئے کتابیں سانس لیجئے